نیکس کلاس ہمارے پاس آ جاتے ہیں گرین ال جی آ جاتے ہیں ان کے ان کی باڈی میں کلاس پیگمنٹ پریزنٹ ہوتے ہیں انرڈی ڈیزرف پروڈکٹ پریزنٹ ہوتے ہیں یعنی کہ وہ پروڈکٹ پریزنٹ ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں انرڈی کو سٹور گئے کی رکھتے ہیں سلوال پریزنٹ ہوتی ہے اور کلاس یہ سلوال چنسی ہوتی ہے انہوں نے کہا ہے کلاس یہ سلوال بلکل آئیڈنٹیکل ہوتی ہے پلانٹ کے انہوں نے کہا ہے کلاس جو پیگمنٹ اس کی باڈی میں پری اور ساتھ میں ایک خلاس سارے پگمنٹس کا ہمبر پریزنٹ ہوں گے کلورو پلاسٹ کے اندر پریزنٹ ہوں گے جو کلاس انہوں نے کہا مین سورس آف انرڈی ہوتا ہے یعنی کہ جس سے یہ انرڈی حاصل کرتے ہیں ایزا فوڈ وہ ان کے پاس ہوتا ہے سٹارچ اور نیکس کلاس ہمارے پاس ان کی جو سیلوال ہوتی ہے وہ سیلیولوس سے بنی ہوتی ہے پلانٹ کی سیلوال بھی سیلیولوس سے بنی ہوتی ہے اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ان کی سیلوال بلکل سیمیلر ہوتی ہے پلانٹ کے اب خلاس ان دونوں کے درمیان میں پلانٹ کے اور ساتھ میں گرین الڈی کے درمیان میں سیمیلارٹیز اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ سائنٹس نے پہلے یہ کہا تھا کہ یہ جو پلانٹ ہیں پلانٹ جن سے وہ ایوالو ہوئے ہیں گرین الڈی سے یعنی کہ گرین الڈی جن سے وہ پہلے ارث پر پریزنٹ تھے اور جو ان سے پلانٹ تھے وہ گرین الڈی سے ایوالو ہوئے ہیں بعد میں کلاس RNA سیکوینسنگ جب سٹڈی کی گئی یعنی کہ کلاس جو پلانٹ کے اندر اور گرین الڈی کے اندر RNA تھے دونوں کے جن سے ہمارے پاس درمیان میں بیسیز لگی ہوتی ہیں ان دونوں کی سیکوینسنگ کیا تھی سیم تھی جس کی وجہ سے کلاس یہ کنسیڈر کیا گیا کہ یہ کہیں مونو فائلیٹک لینکیج مونو کا مطلب ہوتا ہے سیم فائلیٹک لینکیج کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی آرگنیزم سے جن سے ایوالو ہوئے ہیں تو مونو یعنی کہ ون آرگنیزم یعنی کہ کلاس ون آرگنیزم سے دونوں ایوالو ہوئے ہیں اس کو کلاس ہم لوگ مونو فائلیٹک لینکیج بولتے ہیں تو کلاس پلانٹ اور ہمارے پاس آ جاتے ہیں گرین الڈی یہ دونوں جن سے ہیں ایک ہی آرگنیزم سے ایوالو کی ہوئے ہیں نیکس کلاس ہمارے پاس آ جاتے ہیں امپورٹنٹس آف الڈی فرسٹ ایک لاس الگی جون سے ہوتے ہیں وہ use ہوتے ہیں کھانے کے لیے بھی use ہوتے ہیں اس وچہ سے ایک لاس جب بھی فود کی shortage ہوتی ہے پوری world world میں جو ہمارے پاس الگی ہوتے ہیں انہیں use کرتے ہیں نیکس لاس ہمارے پاس آ جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ زیادہ میارین الگی ہوتی ہے وہ اور بھی دوسری سبسٹانسز کا سورس ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں الگین ایگر اور ساکھ میں انٹی سپٹک بنانے کا سورچ ہوتے ہیں ہمارے پاس تھرڈ کلاس ہمارے پاس آ جاتا ہے اب انہوں نے کہا ہی جو ایکویٹک ایکو سسٹم میں پریزنٹ ہوتے ہیں الگیز وہ کیا کرتے ہیں رول ان فوڈ چین یعنی کہ کلاس فوڈ چین کے اندر بھی ان کا رول ہوتا ہے اور دوسرا کلاس وہ کیا کرتے ہیں وہ ہمیں پروائیڈ کرتے ہیں فوڈ اور اکسیجن پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ کلاس اس کے تین جنسی امپورٹنٹس تھی الگی کی اب کلاس اس کا ایک دفعہ ہم لوگ ایک رو چارٹ دیکھ لیتے ہیں یہ جو سب سے پہلے تھے ہمارے پاس اگلینویڈ براؤن الگی گرین اور ساتھ میں ہمارے پاس ریڈ الگی آ جاتے ہیں سب سے پہلے کلاس اس کے اندر آپ لوگوں نے کلیئر کرنا ہے کہ یہ پلانٹ لائک ہوتے ہیں اور پھر بتانے کہ اگر ڈاک میں اس کو گروہ کروائیں گے تو کیا اس پر افیکٹ ہوگا براؤن الگی جنسے ہوتے ہیں وہ اس میں کلاس سب سے زیادہ ان کے اندر جو پریزنٹ ہوتا ہے وہ کیلپس ہوتے ہیں اور کلاس ان کا سٹرکچر کلیئر کریں گے اور ہیبیٹ آٹ نیکس کلاس ہمارے پاس گرین الگی آ جاتے ہیں ان کا سٹرکچر کلیئر کرنا ہے اور پھر کلاس بتانے کہ یہ ریزیمبل کرتے ہیں پلانٹ سے اور ان کا لنکیج کون سا ہوتا ہے مونو فائلیٹک لنکیج ہوتا ہے گرین الگی کا سٹرکچر کلیئر کرنا ہے ان کی سیلو جنسی ہوتی ہے وہ کلشم کاربونیٹ سے ملکے بنی ہوتی ہے اور کلشم کاربونیٹ کورل ریو بناتے ہیں تو یہ کلاس تم لوگوں نے کلیئر کرنے سارے پوائنٹ اور بتانے کہ یہ ملٹی سیلولر ہوتے ہیں سارے